ایک مرتبہ حجرت عمر رضی اللہ عنہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے راستے میں رات ہو گئی تو وہیں پڑاو دالا آپ کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر چودہوی کا چاند نور برسا رہا تھا جب حجرت عمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں بیک تیار مدینے کا چاند یاد آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اٹھ بیٹھے اس وقت تنہائی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی آسمان سے نور برس رہا تھا قبولیت دعا کا موقع محسوس ہو رہا تھا اس وقت حجرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب بلجت کے سامنے اپنے دل کا راست کھولا اور اپنے دل کی تمنہ یوں بیان کی اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائے اور میری قبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دیجئے اب حجرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اتنا ہی مانگا تھا کہ ان کو شہادت تو کسی جگہ بھی مل سکتی تھی چاہے پہاڑ کی چوٹی پر ملتی چاہے کسی میدان میں ملتی مگر اللہ تولہ قدردان ہے اللہ تولہ نے ان کی تمنہ کو پورا کیا مگر کس انداز میں کیا کی حجرت عمر رضی اللہ عنہ باوضو ہیں مسلح نبوی پر کھڑے ہیں مسلح نبوی پر شہادت کا مرتبہ عطا فرما دینا اللہ کی طرف سے قدردانی نہیں تو اور کیا ہے انہوں نے تو صرف شہادت مانگی تھی مگر ان کی امید سے بڑھ کر ان کے ساتھ خیر کا ماملہ کیا گیا انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی اے اللہ میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا دینا اگر قبر جنت البقی میں بن جاتی تو تب بھی دعا پوری ہو جاتی مگر اللہ تولہ قدردان ہے اللہ تولہ نے ان کی قبر کے لیے کہا جگہ حطا فرمائے اللہ تولہ نے انہیں ریاج الجنت میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ حطا فرما دی اللہ رب العجت کی طرف سے ان کی یہ قدردانی تھی